بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج میں بہت ہی اہم اور مجرب عمل آپ حضرات کو بتلانے جا رہا ہوں جو حضرت مولانا پیر ذرفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب سکون دل کے اندر صفحہ نمبر ساٹھ پر ایک عمل لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے مشایخ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی انسان کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کے دل میں کسی کا خیال بار بار آئے اور ہٹانے سے بھی نہ ہٹے اور دل میں ایسا جم جائے کہ کسی اور چیز میں دل بھی نہ لگے اور انسان ڈرے کہ میں تو گناہ کا مرتقب ہو جاؤں گا تو اس کو ایک عمل کرنے کی اجازت دی گئی اور اس وقت یہ عاجز ہر مرد اور عورت کو یہ عمل کرنے کی اجازت دے رہا ہے اور وہ عمل بہت آسان ہے کہ ہر دن میں سو مرتبہ یہ پڑھے اگر سو مرتبہ روزانہ اس کی تسبیح پڑھ لی جائے تو ہم نے سیکڑوں نہیں ہزاروں بچے اور بچیوں کو اس عمل کے صدق گناہ کبیرہ سے بچ کر زندگی گزارتے دیکھا ہے یہ بہت مجرب عمل ہے وہ بچیاں جو کہتی تھی کہ ہم فلان کے بغیر مر جائیں گے وہ جوان جو کہتے تھے کہ ہم فلان کے بغیر مر جائیں گے تو اس عمل کو انہوں نے چند دن کیا نہ کوئی مرا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دریئے سے ان کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمالی تو اس عمل کرنے کی سب کو اجازت ہے اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو دل کو صاف کرنے کے لیے یہ ہارٹ کلینر کی معنی دے امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے بچے اور بچیوں نے اس کا نام ہارٹ کلینر رکھا ہے یعنی دل کی صفائی کرنے والا اس لئے جو انسان بدکاری سے بچے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے اچھا انسان ہے تو یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے کوئی انسان کسی کی محبت کے اندر گریفتار ہو اور دل میں ایسا گھر کر جائے کہ اس کا خیال دل سے نہ جائے تو وہ اس عمل کو کر لے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اس کی دلی کیفیت بالکل بدل جائے گی اور اللہ رب العزت اس کے دل سے یہ تمام کے تمام خیالات اس کو ختم کر دے گا اور اس کے دل کو بلکل پاک صاحب فرما دے گا فقط واللہ عالم